اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور خوشحال دن کی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں سب سے پہلے ہم آپ لوگ کو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل دیسی ڈاکٹر میں جس میں ہم آپ لوگ کیلئے لے کر آتے ہیں بہت کمال کے دیسی نسخہ جات آپ کی خوبصورتی کیلئے بیوٹری ٹیپس اور آپ کے گھر کے لئے گھرل ٹوٹ کے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ساتھ بنے بیل والے آئیکن کو دبا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتی رہے گی دوستو ارکمت پھر آپ کی خدمت میں آزر ہوئے بہت ہی کمال کی جانکاری لے کر جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس طرح آپ گھر میں موجود رہ کر چند چیزوں سے احتیاط کر کے اپنے موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں مہارین نے وزن کم کرنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لئے بے حد آسان اور سادہ طریقے تجویز کیے ہیں جھینے اپنا کر آپ بھی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں جب بھی کھانا کھائیں خلصالات بغیرہ کا خصوصی احتمام کریں تاکہ روٹی اور چاول بغیرہ کے جگہ آپ ان سے پیٹ بھر سکیں ایسے خوراک کھائیں جس میں کم کیلوریز ہوں صرف اس وقت کھانا کھائیں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو گزہ کو جسوں کا اندل خیال کریں تاکہ زیادہ نہ کھایا جائے ہمیشہ بیٹھ کر کھانا کھائیں چلتے پھرتے نہ کھائیں کھانے کے دوران متعلیہ نہ کریں اور نہ ٹی وی دیکھیں باہر جائیں تو آئس کریں یا مٹھائی وغیرہ سے پرہیس کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کھایا اور کب کھایا بغیر ملائی کا دودھ استعمال کریں چائے کو فی کو کھانے کا وقفہ بنائیں بسکلٹ کے ایک مٹھائیاں چھوڑ دیں یہ چیزیں آپ کے وزن میں اضافہ کرتی ہیں گھر میں پھل اور ایسی چیزوں کا سٹاک رکھیں جس میں چکنائی نمک اور شکر کم ہو ہمیشہ بغیر چربی کا گوشت کھائیں ہمیشہ چھوٹی پلیٹ میں کھانا کھائیں دن میں دو سے زیادہ بار کھانا نہ کھائیں ایک پک کا کھانا صرف ایک بار کھائیں مشروب میں پانے کی مقدار بڑھائیں کھانے سے پہلے پانے ضرور پیئیں اور اپنے خوراک میں شہد کا استعمال کریں کیونکہ دوستو شہد میں ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے جو آپ کے جسم میں موجود چربی کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں تو دوستو آپ اپنے خوراک میں شہد کو لازمی استعمال کریں اور ہو سکے تو کھانے کے بعد ہر کھانے کے بعد شہد کا ایک چمچ کلونجی کے ساتھ لازمی استعمال کریں ایسا کرنے سے آپ کے جسم میں موجود تمام بیمارییں بھی ختم ہوتی ہیں اور آپ کے جسم میں مٹھاپے یعنی کہ چربی کے چانسز کم ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جسم موٹا ہونے سے بچ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی مزید انفرمیشنز والی ویڈیو ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اپنے دوستو اور فیملیز کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے رکھے گا اپنا خیال تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ